ہیلو کائیس ویلکم بیک کیا چلائی ہوب اچھی ہوں گے تو بھائی لازم اپسوٹ آپ لوگ نے دیکھا تھا میں گئے تھا جنرل کے بہت ہی بڑے اور خطرناک والے آئیلنڈ پہ اور وہاں پہ سچ میں ہی ہزاروں بندے تھے میں نے بہت سارے بندوں کو مارا اور وہاں سے پھر ہم ٹریور کو لے کر گئے میں نے دیکھا ٹریور کو انہوں نے باندھ گئے رکھا ہے بھائی تین جازن سے لگتار اس کو پیٹا جا رہا تھا ابھی تک بھی ہوش میں نہیں آیا ڈوکٹر سٹرونگ کو میں نے ابھی بلا کے رکھا ہے بھائی یہ چیک اس کو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بھائی صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تو کوئی ریسپونس نہیں ہے کچھ نہیں ہے بھائی ٹریور کے اندر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سیدھا ایسی بس بھائی لیٹا ہوا ہے میرے کو لگتا ہے بھائی بہت زیادہ اب کی بار یہ مشکل ہو جائے گی بھائی اب کی بار اس کو بچا سکتے ہیں میرے کو لگتا نہیں ہو اور کوئی بندہ اس کو شاید سے بچا سکتا ہے اور میں نے اس والے آئیلنڈ کو پورا بورا دیکھ لیا تھا اور لیسٹر دیکھا بھائی رونے میں لگ رہا ہے بیچار اس کو کافی دکھ رہا تو انہوں کے آپس میں بہت زیادہ پیار ہے ابھی دیکھو ایسا کام ہو گیا تو لیسٹر کو تو بھائی کافی دکھ ہو جانے ہی والا ہے اور بھائی میں نے ڈوگی کو دیکھ لیا پورا آئیلنڈ پر میں نے جنرل کو بھی دیکھ لیا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ملا میرے پہنچنے سے پہلے وہاں سے چلا گیا تھا وہ ڈوگی کو اپنے ساتھ لے کر لے کر چلا گیا ابھی تو وہاں پہ جا کر کے دیکھے گا کہ سب ختم میں نے کر دیا ہے پہلی بات تو وہاں پہ جائیں نہیں پائے گا میں نے وہاں پہ اپنے بہت سارے بندے لگا دیا ہے وہ آئیلنڈ بھائی ہوت خدرناک تھا آپ کو پتہ یہ ہے اس کا منچن اس سے بھی زیادہ خدرناک اور وہاں پہ تورجر روم بھی ہے آگے سے وہ ہم یوز کرا کریں گے یہ سب سے بیسٹ ہے بھائی شہر میں نہ رہ کے نا ہم اس آئیلنڈ پہ جا کر کوئی مین مین بندوں کو وہیں پہ پیٹا کریں گے میرے کو بیسٹ جگہ لگی آپ لوگ باقی بتانا آپ کو کیسی لگی تھی تو بھائی ابھی بس دیکھتے تھوڑا سا ویٹ کرتے دیکھتے ہمارے ڈوکٹر سٹرونگ کیا بتانے والے ڈوکٹر سٹرونگ بھائی فٹ آوٹ سے چیک کرو ٹریور کو اس کو کچھ رہو نہ چاہیے اگر اس کو کچھ ہو گیا نا سارا کام گڑ بڑ ہو جانے والا ٹھیک ہے اور یہ بھی چیک کر لو ہے لوکل تو نہیں ہے مطلب کی بھائی فیک تو نہیں ہے اصلی ہے نا کبھی میں فیک بندے کو لے کر آگیا ہوں اس کی松ائب گیا اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو چیک کر لو فیک تو نہیں ہے اور اس کے بعد میرے کو بتاو کہ تشال کریں تو رائق ڈوکٹر سٹرونگ ہمارے ٹریور کو چیک کریں کہ کتنا ڈبھا ڈمiologyیں تو بھائی اگر آپ چینل پر نہیں تو میرے چینل کو ٹالمکش کرو اور پوچھے واقعı کیا تو رائی تو بھائی تو اگر آپ نے یعところ ویڈیے کو لائک نہیں کریں جلللی ساغراکون کی ویڈیوی کو لائک کریں اس ویڈیو کے لائکس کا ایم ہے پندرہ ہزار چلی ساگر اس کا پورا گراتا اگر اب تک آپ نے اپنے پر فرس چینل کو چیک آٹ نہیں گا جاگر اس کو چیک آٹ کر لینا اس کا لنک کے سوٹر میں اس پر رچیٹی کی ویڈیوز جالتا اور اس کا نیک سپرٹ کل صبح گیرہ بجائے اسی پر آنے والے ہیں تو پھر تھوڑا سا ویٹ کرتے دیکھتے ہیں ڈوکٹر میں وہ کیا بولنے والے بائی ڈوکٹر نے ٹریور کو اچھے سے چیک کر لیا میرے کو بول رہے ہیں کہ ٹریور نہیں بچ سکتا چار یا پانچ گھنٹے ہے اس کے پاس زیادہ سیادہ ایک دن جی سکتا ہے بس اس سے اوپر اس میں سانسیں نہیں ہیں کیونکہ اس کو اتنی بری طریقے سے مارا گیا ہے اس کے اندر کی ساری ایک تو ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور اوپر سے بہت سارے اورگرنس بھی خراب ہو گئے ہیں اب یہ سروائیو نہیں کر سکتا کیونکہ ریکوری ہونے کے چانسز بہت کام ہیں اس کی ریکوری ہو ہی نہیں پاری آپ کو بتا ہے ڈوکٹر سونگ بھائی ایسے ہی چیک کر لیتے ہیں ساری چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ شکتی آئیں تو انہیں نے بس اس کو ایسے ہی دیکھا ہاتھ بڑھ وغیرہ پکڑا اور ساری چیزیں ایسے ہی دیکھ کے بتا دی ہیں میرے پیار ڈوکٹر ایسے مت بولو بھائی کچھ تو طریقہ بتاؤ نہ یا پھر بابا ہی کریں گے بھائی اب تو ایک کام کرتے ہیں ڈوکٹر نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے ڈوکٹر جی ٹھیک ہے میں بابا کے پاس نکلتا ہوں بابا جی کچھ تو کرو یار گڑ بڑ بہت زیادہ ہو جانے والی ہے کیونکہ یہ ابھی جادو سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے جادو کرتے ہیں بابا بہت اچھا جادو کرتے ہیں ڈوکی ایک بار مرتے مرتے بچھتا تو بابا جی نہیں ہیلپ کری تھی ہے دیکھو بارش بھی بھائی ایسے گلٹ ٹائم پر آگے رکھی ہے اور ٹیری کو اگر میں نہیں بات بتا دی تو ٹیری تو روتے روتے ہیں بھائی بہت برا حال کر لے گا اس لئے ٹیری کو میں یہ بلکل نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے بہت زیادہ ہیلپ ابھی لینی ہے میرے کو جنرل کو بھی تو مارنا ہے نا جنرل تو نہیں مرا بلکہ ہمارا دوستی گھائل ہو گیا بیچارا ساری ہٹیاں ٹوٹ چکی ہے اور گنز خراب ہو گئے ابھی کیسے صحیح ہو پائے گا بابا نے کچھ میرے کو گولی دے دی مطلب کی بول دیا ابھی صبر کرو وغیرہ وغیرہ تو پھر بچے کا کیسے بھائی چوبیس گھنٹے دوکٹر نے بولتے ہیں مری جائے گا سبر کرنے سے کیا ہونے والا ہے بابا جی کے پاس پوچھ چکا اور فیلال بارش رک چکے اور دیکھو کتنا زیادہ پانی یہاں پر بھرا ہوا ہے بابا جی کمال ہے مطلب بارش میں بھی نہیں ہلتے اپنی جگہ پر کمال ہے بابا جی ٹریور میرے کو مل چکا ہے آپ کی انفرمیشن ملکو سچ نکلی آپ نے جیسے جیسے میرے کو بتایا میں مائک کے پاس گیا پھر ملتے 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 میرے کو آئیلنڈ کی جگہ مل چکی ہے میں وہاں پہ پہ پوچھا میں نے ٹریور کو بچایا بٹ ابھی وہ مرنے والا ڈوکٹر نے بولا چوبیس گھنٹے میں مر جائے گا وہ بھی میکسیم چوبیس گھنٹے جلدی بھی مر سکتا ہے بھائی بابا جی نے میرے کو دو کام بولے کرنے کے لئے اور بڑا ہی خطرناک کام ہے میں آپ کو بتاؤں گا پہلا کام تو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا کام انہوں نے میرے کو بولا ہے کہ ہمارے جنرل کا ایک پیارا سا دوست ہے بہت ہی پیارا دوست ہے اس کے لئے جنرل کا بھی بھی جان دے سکتا ہے اور جان لے سکتا ہے تو ایک کام کرو تم سب سے پہلے جا کے اس کی جان لے لو بابا نے میرے کو یہ بولا ہے بھائی تو وہ بندہ جو ہے اس کو بھی مارنا ہے تو بابا نے میرے کو پہلا کام یہ بولا ہے جنرل کا دوست ہے نا پیٹے اور میکر کو فون کر کے بلا رہے تھا کہ میکر بھائی تیرے بھائی کے حالت بہت بوری ہو چکی ہے جدی سے شہر میں آجا جہاں پر بھی تو ہے لیٹ مت کر آجا گڑ بڑ بہت زیادہ ہو چکی ہے جتنے ہی بندے سب آجاو بروسہ نہیں ہے بچے گا نہیں بچے گا آپ کے عورت بہت برا ہو گیا بابا تو بس پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں یار بابا میرے کو لگتا ہے چینج کر دیا کسی نے یہاں پہ کوئی اوری بندہ بیٹھا ہے بابا یہاں میکر کو فون کر کے بولتے ہیں میکر تو بھی ایک تم سے اتنا زیادہ پریشان ہوں گے بیشارہ فون پہ رونے لگ گیا تھا وہ نکل چکا ہے بھائی سچ پر روشے میں چل گیا تھا تھوڑا کام بچ گیا تھا اس کو کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا بیشارہ ابھی واپس آنے لگ رہا ہے بھائی وہ آ جائے گا واپس اب بھی ٹیری نے میرے کو بولا ہے کہاں پہ میرے کو بندہ ملنے والا ہے جنرل کا وہ پیارا دوست بھائی میں جگہ پر پہنچ چکا ہوں تو دیکھو بھ پیارا پیارا دوستی اس گھر میں نے بہت بار تباہی مچا کے رکھی ہے ایک بار یہ گھر ہم نے مائیکر کو بھی دلوا دیا تھا بڑا پھر مائیکر نے مولا کہ میں میرے کو یہاں پر نہیں رہنا تو مائیکر واپس یہاں سے چلا گیا تھا مائیکر دیکھ لے بھائی تُو نے اس گھر کو کیا چھوڑا کبزہ ہو کر رکھا ہے فیلاہبی بندوں کو بعض میں مواروں گا پہلے ان سے پتہ کرتا ہو بوس کار پر ہے اس کے بعد تو مریں گے سارے سارے بھائی 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 بندہ مج دوسری جگہ کا ایڈریس بھی دیتی ہے وہاں پہ چھلتے ہیں ان کو بھی نہیں مارتے بعد میں مارے کے قبضہ کریں لیں گے اور میں ہی کیوں مارے ہوں ان کو کام کرتے ہیں میں نہیں مارتا میں بعد میں چوروں کو فون کر کے بول دوں گا ان کی خبر سچی تو نکل لیں تو کبھی میں ان کو پہلے ہی مارتا اور خبر بھی چھوٹی نکل جائے میں جگہ پر پوجچکا ہوں تو اسی جگہ بارے میرے کو بندوں نے بولا تھا تو ہمارا پیارا بوس یہی پر ملنے والا ہے بڑے عجیب سی جگہ ہے کیسے جگہ پر رہتا ہے ہیلو چاچا جی گیٹ اوپن کرو بھائی بندوں نے پورا گیٹ بند کر کے رکھا ہے میرے پیارے چاچا جی کافی باز میں پی لینا بیٹے میٹے کافی کے مزی لی جا رہے ہو گیٹ اوپن کرو میرے کو اندر آنا نہیں تمہیں سیدھا کر دوں گا بھائی بندہ مجھ سے بول رہا ہے جو کوئی بھی تم ہو یہاں پہ بوس فیلان نہیں ہے بوس نے ساف سافہ انسٹرکشن دے کے رکھا ہے کوئی بھی انجان مندے کو اندر مت آنے دینا اور میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا یہاں پہ بوس نہیں ہے وہ اپنے گیرج والی جگہ پہ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے سیکنڈ ہینڈ کارز کا بزنس شروع کر کے رکھا ہے وہاں پہ اگر تمہیں کار چیئے تو پہنچ جاؤں وہاں پہ وہاں پہ بوس ملیں گے تو مطلب کہ بھائی یہ بندہ سیکنڈ ہینڈ کارز بھی بیستا ہے الگ الگ ٹائپ کی بول رہا ہے وہاں پہ ٹرکس بھی ہے ساری چیزیں ہیں وہاں پہ بوس گئے دیکھنے کے لئے کام کیسا چل رہا ہے وہ کافی ٹائم ہو گئے وہاں پہ وہ نئی گئے تھے یہاں پہ بھی آئے تھے اور یہاں سے بھی جا چکے ہیں ایرے یار یہ بندے دیکھو میرے کو یہاں وہاں پہ کمار ہیں اگر میرے کو وہاں پہ بوس نہیں ملانا میں بہت مارنے والا ہوں آخر اس بندے کو دیکھو اسیار اٹیٹوٹ کتنا ہے میرے کو اندر بھی نہیں آنے دے رہا یہ آخر اندر چل کے آ رہا ہے ویسے تو کتھا نہیں کیسا بیسا بھائی یہاں پہ ویپنز وغیے رکھتا ہوگا شاید سے بندہ جیسے کہ میں دیکھی پہ رہا ہوں پیچھے بہت سارے بھائی یہاں پہ بوکسز رکھے گرین کلڑ کے ان میں ویپنز ہوگے یہاں پہ بندے نے اپنا ویرہاوس بنا کے رکھا ہے جہاں پہ ویپنز وغیے رکھو نار میں آئے گی پولیس والے آئیں گے اور دیکھو پولیس والا بن کے تو کتھ بیٹھا ہوا ہے بندہ سچ میں بھائی ایک نمبر کے بندے اور بیسے بھی جنرل کا دوست وہ بھی پکے والا جنرل اس کے پر ریڈ لگنے دے گا مطلب ہی نہیں ہے پتہ نہیں کترے بندوں کو مروا دے گا بندہ اس کا مطلب بھی نہیں کچھ ہو جائے اور اس کو تو آج میں ختم کروں گا تو بھائی فڈاوٹ سے تیری سری والی جگہ پوچھتے جہاں بندہ گارز کو پیچھتا ہے بھائی میں جگہ پر پوچھ چکا ہوں تو میرے کو اسی جگہ بھائی میں بندوں نے بولتا تھا یہاں پہ میں شہ سے پہلے بھی آ چکا ہوں جب میں نے شہ سے بھائی نوٹ نہیں گئرہ تھا کہ یہاں پہ ایسا کوئی گیریج ہے تو ابھی یہ جا کر کے میں اندر چیک کر لیتا ہوں بھائی میرے کو شہ سے لگ رہا ہے کہ اندر کچھ نہ کچھتا ہے اور یہاں پہ بندوں نے بیریار ڈالی کر رکھا ہے تاکہ میں اپنی گاڑی کو اندر لے کر کے نہ جا سکوں یہاں پہ بہت ساری وینس کھڑی ہوئی ہیں یہ چوری کا مال تو نہیں بیچ رہا کبھی یہاں پہ بندوں کو سیکنڈ اڈے بولتا ہوں اور یہاں پہ چوری گاڑیاں بیچنے میں لگ رہا ہو ہو ایسا ہی سکتا ہے میرے کو تو ایسے لگ رہا ہے یہاں پہ چوری کا کام چلنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہوں گے بندے ہیں یہ تو یہ خریدنے والے بندے یہ پھر سارے کے سارے اس کے پرسنل گارڈ ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ پریشان نہیں کرے تو اس کو سیدھا کر دیں یہاں پہ دیکھو کتنی ساری کارس وغیرہ مطلب کارس نہیں ہے وین وغیرہ ٹرک وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ گاڑی ہے بھی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ایک نمبر ہے ساری کارس وینٹیج کارس ہے سوپر کارس ہے اور یہاں بندے دیکھنے میں لگ رہے ہیں کوئی کار کم تو نہیں ہے اس چاچے کو دیکھو ہاتھیں پسٹل لے کیسے آرام سے کھڑے ہوئے چاچے جی گلتی مت کرنا مارنے کی نہیں تو بہت زیادہ مارنے والا فیلال یہاں پہ ٹرکس بھی ہے بھائی ساری چیزیں پیچنے میں لگ رہا ہے بندہ ارے بھائی کہاں گھس رہا ہے مائیکل کمال کرتا ہے تو بھائی ساری چیزیں بیچ رہا ہے مطلب ٹرک سے لے کے کار تک فائر ٹرک بھی بیچ رہا ہے بندہ ارے بھائی یہ تو کچھ الگی لیول کا بندہ ہے مطلب کوئی چیز چھوڑی ہے نہیں چھوڑی اور پیچھے کیا بنا کر کیا رکھا ہے بھائی ہم اس کو ریپیئر کر آئیں گے اور یہ ہے وہ ریڈ وڈ والی کار جس کے چکر میں ایک بار میں بہت زیادہ گھوما تھا یہاں پہ بائکس بھی ہے جگہ دیکھو کافی اچھی ہے اور فیلال میں یہاں پہ بوس کو دیکھتا ہو بھی میں نے جگہ تو دیکھ لیا کیونکہ جگہ بھی میرے کو دیکھ رہی تھی کہ سیکنڈ کار کی جگہ ویسے یار یہ بندوں کو مار کر کے اگر یہ جگہ لے لی جائے تو یہاں پہ بینی اپنا کام کر سکتا ہے چور اپنا کار کر سکتا ہے اور میں نے آج تک چور کو کوئی بھی جگہ نہیں دی اور یہ جگہ کافی اچھے اور کافی پیاری ہے جس کے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کتنی مست جگہ ہے کتنا اچھا ورکی سپیس ہے یہاں پہ آرام سے بندہ کام کر سکتا ہے جو چاہے وہ چیز موڈیفائی کر سکتا ہے اور یہاں پہ دیکھو کتنا سٹوک آ سکتا ہے کتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی سنے کر کے رکھی ہے تو اس جگہ کو ہم کبزا لیتے ہیں کیسی رہے گی فیلال تو چاچاو سے پتا کرتا ہو کہ آپ کے پیارے پیاری بوس کام پر ہے ہیلو میرے پیارے بھائی بھائی بندہ میرے کو بول رہا ہے کہ مائیکل تم نے یہاں پہ آکے بہت بڑی کلتی کر دی تم بہت برے فس چکے ہو کیونکہ ہمارے بوس نے ہمیں ایک بات بول کے رکھے کبھی بکر مائیکل کو دیکھو تو گولی مار دے نا فیلال بیسے بندہ نے گولی مار ہی نہیں ہے بٹ میں ضرور ماروں گا چاچا کس چیز کا بیٹ کر رہے ہو آپ نے میرے کو یہ بات بتائی اور آپ ابھی بھی کھڑے ہو مارے گا مار مار یلے بیٹے ایک ہی گولی کا ہے بس تو تو ایک ہی گولی سے اوپر ریلک پائے گی بہلے بولا دلو ایک ہی گولی کا بندہ ہے بول پہ ہی دلی رہا تھا اور ایسے سے بندے ایک گولی مر جاتے ہیں اب بھائی ابھی تو تم حساب دیکھنے میں لگ رہے تھے تمہارے میں اتنا دھم آ گیا بھائی بوس نے ان کو انسٹرکشن دے کے رکھے تھا مطلب کی اولریڈی ہے تو گولی چلاتے ہی اگر میں یہاں پہ آ کے کچھ نہ کرتا تب بھی گولی تو پڑتی بھائی یہ میرے کو مارتے اگر مال لو میں یہاں سے جانے لگتا چپ چاپ چاپ چا کر کے لوگ فٹنے کام کر رہے ہیں وہاں پہ گاڑی موڈیفائی کرتے رہتے ہیں میں کچھ نہیں بولتا سچ میں کسی کو ماتتا نہیں میں انہوں والے بندوں کو وہاں پہ رکھ لیتا خرید لیتا بولتا میرے لئے گاڑی کو گاڑی کو گاڑی کرو ہمارا پیارہ بندہ ہے چور وہ آئے گا اس کے لئے کارز کو گاڑی کرو اس کے لئے کام کرو بٹ نہیں بھائی جو تو اللہ گی لے بندے اس کے دیکھے چاچا جی لوگ میرے کی بھائی شیر نہیں لیکن کرو بندے اپنا چوٹ جگر نہیں روز طور پگئے سے ہوا چڑے ایک بندے ہیں جا congratulate بدا ورامر مع linی یہ ہے تو تیمچ جگری نہیں بندے اپنا چاہم بدا جھوںiot اپنے امیで بیٹے چھوڑ سبتوں بندے اپنا چہر مشکتر چوڑاغ عروم چاڑے چرے تو بندے اور کوئی ہے بلندے کوئی ہے وہ بندے کی بہتتا کیونکہ یہ بندے نے ایک گھنٹہ لگیا ہے ان کو مارنے میں ایک تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے ہیں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر بندے سارے سامنے ہو جاتے ہیں تو ایک بندے بندے ختم ہو جاتے ہیں کوئی ٹینچن ان کو مارنے میں نہیں ہوتی چاہے باہرہ جاؤں اب یہاں پہ بندہ مارا ہے پی اہی پہ آگئے اوکے بندہ بھی ختم ہو گئے ہوں گے بھائی بھائی بی بچہ ہوا ہے لے بیٹے اوکے اب ختم ہو گئے اب تو ہو جانے چیزی یار میں نے تنے بندے مار دیا صبح سے شام ہو گئی بندے مارتے مارتے اب تو قتم ہو گئی نا بھائیو شاید شانت ہو چکے دیکھو ابھی کوئی گولی چلنے کی آواز نہیں آری بھائی 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 ب اسے بندہ شریف لگ رہا ہے اس کو نہیں مارتے بھئی آپ کو پتے ہیں کبھی کبھی گینگ والے اکساتے ہیں کہ مار اس کو کیسا بندہ ہے تو گینگ میں آگے اور تجھ میں بندے مارنے کا تمنی ہے تو اسی چکر میں اس نے شاہ سے مجھ پاکے گولی چلا دی ہے نہیں تو بندہ یار ویسے میرے کو کھیکی لگا اور میں اس کو چھوڑ دیا اور اس نے گولی نہیں چلائی ہاتے پسٹل بھی لے رہا تھا باتے اس نے گولی نہیں چلائی ہے پوسٹ ہے پوسٹ کے گھر پہ پوسٹ کا اینڈ کر کے آتا ہوں کافی ٹائم ہوگا جلدی چلو بھائی مائیکل بھائی گنٹا بھائی میں جگہ پہنچ چکا ہوں ہمارا پیارا جو پوسٹ ہے نا اس والے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے مطلب کیس والی بیلڈنگ میں رہتا ہے یہ تو بہت ہی بڑی بڑھلی گیا اور بھائی میں گھر پہ پہنچ چکا ہوں میں نے نیچے والا پورا فلور چیک کر لیا نیچے کوئی بندہ نہیں ہے شای سے اوپر ہی بندہ ہوگا ہلو میرے پیار پیار چچا ہوں بھائی بندہ اوپر ہی ہے اور یہاں پہ نظارے دیکھ رہے ہیں مزی لی رہا اور نظارے تو کیا سگرٹ بھی بھی رہا ہے صحیح ہے بھائی صحیح ہے رہے گھر پہ بیٹھ کے سو جاتا ٹی وی دیکھ لیتا تو بھائی اتنا ٹائم ہے ہی نہیں بوس یہی ہے کنفرم میں نے کر لیا ہے بندے کو میں نے دیکھ بھی لیا ہے اس کا پورٹو میں نے تہلی سے لے لیا تھا یہی وہ بندہ ہے چلو اس کا فائنل ابھی کرتے ہیں سوری بھائی کیسے یہ لگی یلے پیٹے کامالے تو بھائی ابھی میں نے جنرل کے بیس فرینڈ کو مار دیا جس کے لیے جان لے سکتا تھا جان دے بھی سکتا تھا تو میں نے اس کی جان لے لیے ابھی دیکھتے ہیں کیا بندے کا ریکشن ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا تو بابا کا میں نے پہلا کام پورا کر دیا ہے ابھی بابا کا دوسرا کام بھائی کرتے ہیں پورا بابا نے جو کام بتایا چلو چلتے ہیں دوسرے کام کے لیے بھائی ابھی میرے پاس تیری کا فون آئے میرے کو ایک چھوٹا سا کام اور کرنا پڑے گا بابا کام کرنے سے پہلے تیری میرے کو بول رہا کہ مائیکل بھائی آپ نے اتنے سارے بندوں ختم کر دیا جو جنرل کے بندے تھے تو ایک کام کرو اور بھی بہت سارے بندے ہیں ان کا بھی مار دو ختم کر دو پھر جنرل کے سارے بندے لگ بک مر جائیں گے صرف نورمال بلٹری والے بندے ہی بچیں گے اور وہ شریف بندے ہیں وہ جنرل کے لیے الٹے کام نہیں کرتے تو بھائی لگ بھائی لگتا ہے میں نے جنرل کی سارے ٹیم مار دی ہے جنرل اکیلا بچا ہوا ہے سب سے ویسٹ ہو گیا بھائی تو چلو ان کا بھی مار دیتے تھے جو بچوں بندے اس کے بعد اپنا کام تو ہم کاری دے گے بھائی میں جنرل پوچھے گو تیری میرے کو بڑے تھا اس پارکنگ میں ہمارے جنرل کچھ بندے کچھ بندے کی ڈرکس کی ڈیلنگ کر رہے تھا ابھی جا کر کے ان کی ڈیلنگ فائنل کر رہے تھا بندوں کی شرم نہیں ہوتی بھائی بھائی بھ دنہوں نے میری ہیلپ کر رہی تھی یہ والی پارکنگ الگ ہے وہ الگ تھی اور بندے ایسی جگہ کیوں چیز کرتے ہیں یا بیسے بندے بڑے سمجھ دار ہیں ایک سیکنڈ بھائی یہ جگہ آپ کو بتا سیف ہوتی ہے اسی جگہ میں کوئی کچھ نہیں کرتا کہ پولیس والے بندے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے بندے مارے ہوئے بھی ہیں یہاں پہ ڈوکٹر بھی ہے ایم بولنس بھی کھڑی ہے کچھ ہو گیا گیا اب ہی اس درہ اتر کے چیک کر لیتا ہوں میرے پیارے ب میں انہی کو مارنے کے لیے آیا تھا اور پولیس نے اور ایف آئی والے بندوں نے ان کو مار دیا اچھی واضح چلو بٹ پوچھتا ہو کیوں اور کیسے بھائی میں نے بندے سے پتہ کر لیا چاچے جی بول رہے کہ ہمیں انفرمیشن ملی تھی کہ یہاں پر ڈرکس کی ڈیلنگ ہو رہی ہے کسی نے ہمیں فون کر کے بولا تھا اور ہم نے یہاں پر آ کر کے بندوں کو پہلے تو سمجھایا بٹ پندوں نے ہمارے پر شوٹ آؤٹ کیا اس لیے ہم نے سبھی کو جان سے مار دیا تو یہ سارے بندیں مر چکے چلو بھائی آج پہلی بار ایف آئی والوں نے مطلب کہ پولیس والوں نے اتنا اچھا کام کرا میرا کام کر دیا انہوں نے ہی ختم کر دیا ان سبھی بندوں کو میں مارنے کے لیے آج تھا پولیس والوں نے پہلی ہی مار دیا پتہ رہی کون سا بندہ تھا جس نے ان کو انفرمیشن دی اچھی انفرمیشن دی پہلی بار چلو کچھ کام ہو گیا بینا کچھ کرے بندے مر گئے تو بھائی ابھی ایک اور جگہ ہے جو تیری نے میرے کو بولی سی وہاں پر بھی کچھ بندے ہیں وہاں کے بندوں کو مارتے ہیں اور پھر سیدھا نکلتے ہیں بابا کام کرنے کے لیے پہنچ تاہو جلدی سے کیونکہ وہ جگہ جو ہے دوسری تیری کی وہ ہے ٹیزرڈ سائیڈ میں ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں تھوٹا ٹائم لگ جائے گا یہ نہیں ہے بچے گا نہیں بچے گا بہت زیادہ بیار پلومنگ ہو گئی ہے اپنے سارے بندے ہلو چاچا جی کیا ریڈی کھڑے ہو بھائی کچھ کرنے کے لیے آئے ہو گیا ان کو پتا چل گیا میں یہاں پہ آ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے نہیں تو بھائی بندے ڈیل کر رہے ہیں کہ سب پاس سے جا کر دیکھتے ہیں بندے نے گولی تو نہیں چلائی ہے یہاں پہ کچھ نے کوئی ڈیل چل رہی ہے کہ ڈیل ہی چل رہی ہے اس طرح اپوزٹ پارٹی ہڈی ہے اور اس طرح دوسرے والے بندے کھڑے ہیں اور میں تو کہتا ہوں بھائی ایلین گان مارو اور بندے کا کام ختم کروں کیوں کیوں یہ چکر ہیں بڑھے ہو چاچا جی ایلین گانانے والی ہے یہ بیٹو یہ لوگ کیسی لگی ہے بھائی اس کو دیکھو چاچا کو پیچھا ہے یہ لوگ کیسی لگی ہے بھائی دو گولی میں سارے بندے ختم ایک بھی بندہ نہیں بچا مائیکل کمال اس کو کہتے ہیں بھائی اصلی کمال ایک بھی سنگل بندہ نہیں بچا اور کبھی کبھی اچھا سر کرتی ہے یہ سامنے بندے آپ دیکھ رہے ہو نا یہ تو ور کر رہے ہیں یہاں پہ کام کرنے والے یہ نورمال بندے جو بھاگ رہے ہیں یہ گینکسٹر بندے نہیں ہیں بھائی کچھ کچھ گینکسٹر بندے بچ گئے اور میرے اوپر گولین چلا رہے ہیں میرے کو دکھائی دے گئے ان کی آت میں کن ہے یہ دیکھو یہ لے بیٹے چاچا جی اور کوئی بھی ہے گا ایک بندہ اور ہے بھائی یہ بھی گولی مارنے کے لیے آ رہا ہے یہ کبھی سے بچ کے اوڑے ہیں گولی بھی نہیں چلائی ایک بندہ اوپر پہنچ کے اوڑنے کی ویسے کمال کے بندے تو پڑا اٹھے چلا رہے ہیں اس کو ختم کر لے تھے جو باقی بندے بچ گئے تھے کیونکہ ان کے مرتے ہی اپنا سارا کام فائنل ہو جائے گا اس کے بعد جنرل کی لگ بک پوری ٹیم ختم ہوئی جائے گی جو ہمارے لو سینٹوز میں باقی اور کوئی جگہ ہے بھائی وہ میں نہیں جانتا فیلال تو ہم نے جتنے پتہ کرے تھے سارے بندے مار دیا اور اس آئیلینڈ والے وہ تو الڑی مار ہی دیئے ویسے وہ سب سے بڑی گینگ تھی جنرل کی اور وہ میں نے ختم کر دیا ہے اس کے بعد جنرل کافی کمزور ہو گیا ہوگا میرے حساب سے تو باقی دیکھتے ہیں بھائی وہ کیا ہونے والا ہے جنرل اور کیا پلاننگ کرے گا بندہ ہار تو نہیں مارے گا کیونکہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا وہ بندہ جب تک نہیں پکڑا جائے گا تو پھر کچھ نہ کچھ تک پلاننگ کرنی پڑے گی فیلال اس کا پیٹا ہے اس کا پرینڈ ہے میرے پاس پر ان سے بھائی اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا نہ تو ان کو بچانے کے لیے آرہا اپنی جان بچانے میں لگ رہا ہے بندہ یہ بندہ ختم ہو چکا ہے چلو بھائی جتنے بندے ہمیں بچتے ہیں ان کو مار گے نکلتا ہوں یہاں سے اور بابا کام کرنے کے لیے چلتے ہیں بھائی میں جگہ پہنچ چکا ہوں اور میں لیستر کو ڈوکٹر کو بتا دیا ہے بابا کی باتیں تو بھائی بھی ٹریور کی بوڈی کو مرے کو لے کر کے جانا پڑے گا میری والی کار میں اس کی بوڈی نہیں آنے والی تو اس کو میں نے کوئی لے کر کے دوسری کار میں جانا پڑے گا ٹریور کو بولتا ہوں بھائی ایک اچھی سی نورمل سی پبلک کار اس سے منگا لیتا ہوں جس میں ٹریور کی بوڈی کو فٹ آرام سے کر سکتا ہوں اس میں ہی پھر میں ٹریور کی بوڈی کو لے کر کے جاؤں گا اور دوسرا کام کرنے کے لیے چلتے ہیں بھائی دوسرا کام یہی ہے کہ بابا نے بولا ہے کہ ٹریور کو ختم کر دو اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے ٹریور کو مار ہوگے تب ہی پرولم ساری ساری سولپ ہونے والی ہے تو بھائی ابھی ٹریور کم جان سے مارنا ہی پڑے گا ابھی یار دیکھو بابا نے یہ بولا ہے تو کرنا پڑے گا آپ کو بتا ہے کہ بابا جی جو بھی بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں پتہ نہیں یار بابا ایسا کیوں کروا رہے ہیں اگر ٹریور کو مار دیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا ڈوگی بیچار آکھیلہ کیا کرے گا میری وغیرہ سب کمال دیکھو بابا نے بولا ہے تو آپ کو بتا ہے ہر چیز کے مطلب ہوتے ہیں ابھی جو بابا نے بولا ہے وہ کر دیتے ہیں فیلال بابا نے بولا اس کو لے کر کے جاؤ گاڑی میں ڈالو اور اس کو وہاں پہ جا کر کے بلاسٹ کر دو ختم کر دو اور پورے شہر میں اس نیوز کو فیلا دو کہ ٹریور مر چکا ہے گاڑی کے بلاسٹ میں وہ بھاگ چکا تھا جنرل کے پاس سے کپڑے اس نے وہی پہن کر رکھے کہ یہ بھاگا جیل توڑ کے اور پھر پولیس نے اس کو مار گرایا ہر ایک جگہ پہ نیوز چلنی چاہیے یہ میرے کو بابا نے بولا ہے پہلے تو گاڑی مگاتا ہوں پھر اس کی بولی ڈال کے لے کر اس میں چلتا ہوں بھائی میں نے ٹریور کی بوٹی ڈکیور ڈال دیا ہے ٹیری کے بندے اس والی کار کو لے کر گیا تھے یہ ایک چوری کی کار ہے اس کو لے کر لائے تھے اور میں نے اس میں ڈال دیا ابھی میں لے کر چلتا ہوں سیدھا جنگل سائیڈ میں وہی پہ جا کے پناہ سارا کام کرے گا جو بابا نے میرے کو بولا ہے چل بھائی مائیکل پہنچ جلدی سے کام تو بڑا خدرناک بولا ہے کبھی سوچا نہیں تھا اپنے ہاتھوں سے ٹریور کو مارنا پڑے گا جس کے لئے اتنی محنت کریا اور یہاں وہاں پہ گئے اس نے بندوں کو مارا پتہ نہیں کیا کیا کام کر آئیلنڈ پہ ہزاروں بندوں کو مار دیا اور آخر میں کیا آکے ملا کہ اپنی ہاتھوں سے ٹریور کو مار دو بھائی میں چگہ پر پہنچ چکو یہ ایریا میرے کو بلکل ٹھیک لگ رہا فلان یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں ہے تو ایک کام کرتا ہوں گاڑی میں آگے بیٹھا تھا ہوں ٹریور کو پیچھے سے نکال کر کے ٹریور بھائیا زرہ بہار نکلو اس کو آگے والی سیٹھے بیٹھا کے گاڑی کو دور سے بلاسٹ کر کے نکل جاتا ہوں یہاں سے بھائی میں نے ٹریور کی بورڈی کو گاڑی میں رکھ دیا جیسے کہ آپ لوگ دیکھی رہوں گے ابھی کوئی بھی شک نہیں کر سکتا میں نے اس کے ہاتھ بھی سٹیرنگ پہ رکھ دیا ابھی پھٹا وٹ سے میرے پیار پیار مائیکل دور جا جلدی سے دور سے جا کر کے آر پی جی مار کے ٹریور کا قصہ ختم کرتے اور پھر بھائی نیوز میں بات بھی فیلانی ہے بہت سارے کام کر رہے ہیں کہ ٹریور جیل توڑ کے بھاگ رہا تھا اور فائنلی وہ مارا گیا ہے پولیس نے اس کو مار گرایا یہ خبر ہم فیلائیں گے ہر ایک جگہ جا کر کے ٹریور بھائی سو سوری گوڈ بھائی آر ملتے ہیں پھر کبھی اگر موقع لگا تو ایسے تو مطلع بھی نہیں بھائی ملنے کا تو دیکھ لے تو بھائی جا کر کے بچا تو نہیں نا کیونکہ بچنا بالکل بھی نہیں ایسے تو مر رہی ہوا تھا بھائی آگ بہت زیادہ بھیل چکی ہے پیچھا جا پیچھا جا مائیکل بھائی آرام سے آرام سے تو میں آپ کو فرس پرسن مار کر کے دکھا دیتا ہوں بھائی فائنلی ہمارا پیار ٹریور گاڑی میں مر چکا ہے اور دیکھو چلنے میں لگ رہا ہے تو اس کا کس سوائی فائنل ہو چکا ہے جلدی سے یہاں سے ڈگلتے ہیں اس سے پہلے کوئی میرے کو دیکھ لے اور میں ٹری کو بولتا ہوں ٹری بھائی کام ہو چکا ہے پورے انٹرنیٹ پہ نیوز وائرل کر دے کہ ٹریور جیل توڑ کے بھاگا پولیس نے اس کو مار گرائے انکاؤنٹر میں یہ ہر جگہ نیوز ہونی چاہیے اور میں خود ہی پولیس والوں کو فون کر دیتا ہوں یہاں پہ پولیس والے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ سارا کے سارا کام ہو چکا ہے چلوہ دونوں کو فون کر کے ساری باتیں سمجھائیتا ہوں اور سارے کے سارے اپنے کام پر لگ جائیں گے اور بابا کے پاس جا کر کے دوبارے سے پوچھتا ہوں کہ بابا جی آپ نے جو بولا تھا وہ میں نے کر دیا اب آگے کیا کرنا ہے پھر ان سے آگے ہاری باتیں کروں گا ٹھیک ہے بھائی سب بھی کو سب کچھ سمجھا دیتا ہوں بھائی میں نے سب بھی کو فون کر کے ساری باتیں بول دی ہے سب اپنے کام پر لگ چکے تھوڑی دیر میں پورے شہر میں نیوز وائرل ہو جائے گی کہ ٹریور مر گیا ساری جگہ نیوز جانے والی ہے اور میں بابا کے پاس نکلتا ہوں گاڑی لے کر کے ان سے ساری باتیں کروں گا پہنچ کر کے تو بس میرے بھائی یہ فیلال اس ویڈیو کے لئے سب سے تھی یہ ویڈیو کیسے لگی دیکھو مارنا پڑا مجبوری تھی ابھی بابا نے کچھ کرا ہوگا تو آپ کو پتی بابا دبل کام کرتے ایک چیز کے دو تین مطلب ہوتے ہیں تو بعد میں خود ہی پتا چلے گا آخر بابا نے ایسا کیوں کروا ہے ٹریور کو امروایا آپ کو شایئے ایسا کیا رہا چاکو پتا چلے گا تو بھائی اگر آپ شرن پر نہیں پڑا تو بھائی اگر آپ کو شنوید تو بھی شرن کو سبسائب کرو اور پیل آئکن پر کرو کنس پر کرتو بھائی اگر آپ کو لائک نہیں کرتو لائک کنس پر کنس پر کرو جد دی عطا جنگ کو لائک کرلو اجش دی رفت کردو خیم ہے پندر ہزار جلدی ساگر کو پورا گر آراتو اپنے تک آپ نے میرے فرس چینل کو چیک آؤٹنے کے بعد میں جاگر گئے اس کو بھی چیک آؤٹ کر لینا اس کا لنک میں رہا سنواز پر جیٹی کی ویڈیو زالتا اور اس کا نیکس پورٹ کل صبح گیار روز اسی پر آنے والا ہے آپ نے اگر مجھے انسٹاگرام اور ڈسکوڈ پر فولو نہیں کیا تو اس پر فولو کر لو اس کا لنک میں رہا سنواز پر تو بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی